بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اکثر لوگ پاکستان کی اکثریت اسی طرح باقی موالک بھی بنگلہ دیش لے لیں انڈیا لے لے افغانستان لے لیں تو اکثریت جو ہے وہ ویزا کی تلاش میں رہتی ہے اور زیادہ تار کی کوشش ہوتی ہے کہ سعودی عربیہ کا ان کو ویزا مل جائے سعودی عربیہ میں کسی طرح ان کو انٹری مل جائے بہت سارے ہیلے بہانے لوگ کرتے ہیں کہ ہم سعودی عربیہ میں انٹر ہو جائیں اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اپنا کام تلاش کریں یعنی اپنی زندگی کو تھوڑا سا آسان بنا دیں لیکن سوال یہ ہے کیا سعودی عربیہ میں جو آپ کی انٹری ہے کیا وہی کام کے لیے کافی ہے جس طرح دبائی کا ایک سسٹم ہے کہ دبائی میں لوگ ویزا لگاتے ہیں دبائی پہنچ کے اور اس کے بعد وہ کام تلاش کرتے ہیں اپنے ویزا کو کنورڈ کر لیتے ہیں یا پھر نیا ویزا لے کے واپس چلے جاتے ہیں ویزر ویزا کے دوران کام بھی کرتے رہتے ہیں تو سعودی عربیہ کا نظام اس سے بالکل ہی مختلف ہے بہت زیادہ لوگ نقصان اس چیز سے اٹھا چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو تمام ڈیٹیلز شیئر کر دوں تاکہ ذہنی طور پر آپ اس کے لیے تیار رہیں بہت سارے لوگ عمرہ کا ویزا لگاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں سعودی عربیہ میں بہت سارے لوگ ویزر ویزا لگواتے ہیں سعودی عربیہ کا اور پھر سعودی عربیہ میں کام شروع کر دیتے ہیں پھر اوور سٹے ہو جاتے ہیں جاتے نہیں ہیں سالوں سال سعودی عربیہ میں گزار دیتے ہیں ویزا تلاش کرتے ہیں سورس تلاش کرتے ہیں اور پھر سعودی عربیہ میں کام شروع کر دیتے ہیں سعودی عربیہ کے اندر سوائے ورک ویزا کے جو دو ٹائپس ہیں ایک ہے ورک ویزا جو اکامہ جس پہ ملتا ہے اور ایک ہوتا ہے ویزٹ ورک ویزا اگر کوئی کمپنی آپ کو بلواتی ہے سعودی اریبیا میں کام کے لیے تو اس کے اوپر آپ کو کام کی اجازت ہوتی ہے دونوں صورتوں میں کام صرف اور صرف آپ کے پاس جس بھی کمپنی کا ویزا ہے اسی کے ساتھ کرنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ کہیں اور نہیں اجازت اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کو اجیر پروگرام کے تحت ایک اجیر کارڈ لینا پڑتا ہے جس کے منتھلی چارجز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی فیس ہوتی ہے موجودہ کمپنی اور جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں دونوں کے درمیان ایک معایدہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ دوسری جگہ پہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے علاوہ کسی بھی ویزا پہ کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے پہلی سزا دوسری سزا کہ آپ کو سعودی ایبیا میں لائف ٹائم بین کر دیا جاتا ہے تقریباً دس سال کے لیے عمرہ بین ہو جاتا ہے ورک ویزا لائف ٹائم بین ہو جاتا ہے اور جو ویزٹ ویزا ہے اس میں بھی کوئی کنفرم نہیں ہوتا کبھی آپ کو انٹری ملتی ہے کبھی انٹری نہیں ملتی کبھی ویزا سٹیمپ ہو جاتا ہے اور کبھی ویزا سٹیمپ نہیں ہوتا کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس میں زیادہ تر زور جو اس وقت ہے وہ زیارہ شخصیہ جو پرسنل ویزٹ ویزا ہے اس پر ہے زیادہ تر لوگوں کو ویزے ایزیلی مل رہی ہیں کفیل پیسوں کے خاطر ویزے نکالتے ہیں اور دے دیتے ہیں لوگوں کو پھر آپ کے دوست احباب رشتدات جو سعودی ریبیا میں ہیں وہ آپ کو ایک ویزا دے دیتے ہیں اور سستہ بھی پڑتا ہے اور آپ کو سعودی ریبیا میں انٹری بھی ایزیلی مل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ یہی سوچتے ہیں کہ ہم ایک سال کام کریں گے حاج کا سیزن آ گیا ہے حاج کی سیزن میں کون سا کام اچھا ہو سکتا ہے کھجور توڑنے کا سیزن آ گیا ہے کھجور توڑنے کا سیزن لگا لیں گے لیکن سعودی ریبیا میں یہ تمام کام کسی اور ویزا پر الاؤ نہیں ہے چاہے وہ آپ اسی بندے کے پاس کام کر رہے ہوں جس نے آپ کو ویزا دیا ہو اگر اس نے آپ کو پرسنل ویزیڈ ویزا دیا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں آپ کی فیملی کا کوئی کام ہے ساتھ میں آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے بہت ساری فیملی جو اپنی فیملی کے ساتھ سعودی ریبیا میں موجود ہوتی ہیں ویزیڈ ویزا پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ چلے اس ایک سال تو سٹے کرنا ہے کہیں ٹیچنگ ہی کر لیں یا کوئی ایسا چھوٹا موٹا کام کر لیں لیکن سب کو یہ الاؤ نہیں ہے اور اس کی سزار ڈیپورٹ اور پھر لائف ٹائم بین ہے